جانب آریف صاحبی صاحب اور فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ کے تمام عوام آج انشاءاللہ اس برما کے اس بدنصیب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں خوش نصیبی کے طرف لے کے جائیں گے ہم اس سے مہنس کریں گے اب ہمارے سامنے محمد پرویز صاحب جو بات کر چکے ہیں شاہد علی صاحب ہیں اور محترمہ ایک ہمارے بیٹھ میں موجود ہے میں گزارش کروں گا شاہد کاؤسر صاحبہ سے اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو وہ تشریف لائیں اس سے پہلے جب تک وہ آتی ہیں میں ہمارے پیزان بھائی جنہوں نے بڑی محنت کی ہے لوگوں تک اس کارنر مٹنگ میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچانے کے لئے اللہ ان کو جزائے خیر دے گا میں آپ سے مزارش کرتا ہوں کہ آپ چند بات رکھیں یہاں پر اسلام شکریہ سب سے بہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ہزاروں کے فاز گئے تھے لیکن ان ہزاروں میں سے آپ نکل کر آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے دلوں میں ان مسلمانوں کا ان معصوموں کا ان مظلموں کا درد ہے ان پر وہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ کے اندر غصہ بھران ہوا ہے جس طریقے سے وہاں پر معصوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے آپ یقین مائیے گا اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری بہن بجلیتا ہے تو ہم اسے جان سے مارنے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے ہاتھ پیر توڑنے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس باب کی جگہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر دیکھئے اس بھاری کی جگہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر دیکھئے جس کی بیٹی کو اس کے سامنے نکال کر کے بھرے چرائے پہ اس کا بلاتکار کر دیا جاتا ہے جس کی ٹین کو بھری سڑک پہ نکال کر کے اس کا بلاتکار کر دیا جاتا ہے ان کی چاہہ آپ اپنے ہاتھ کو رکھ کے سوچیں کہ ان کے سوٹر کیا بزر رہی ہے اور اگر آپ نے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ہندستان کے اندر محسوس ہیں یا آپ کا ہندستان جگہ اندر بھرہ جانوں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پہلو خان کا نام آپ نے سنا ہوگا حافظ زنیت کا نام آپ نے سنا ہوگا اخلاق عمد کا نام آپ نے سنا ہوگا ابھی آپ نے کل پرسوں کی نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پہلو خان نے مرنے سے پہلے جن چھاہ قاتلوں کا نام خود ترج کر رہا تھا ان چھاہ قاتلوں کو سی بی آئی میں بھار کی پلس نے کلین چٹ دے دی ہے بری کر دیا ہے یہ ہندستان کا خانون ہے ہمارا اور اس گھر سے انہیے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا نمبر نہیں آئے گا جس طریقے سے ان میں وہ قتل کیا گیا ہے گاؤ رکشہ کے نام پر پیس کے نام پر اس طریقے سے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا جائے گا یہ ہم صرف ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمیں آزمار رہے ہیں کہ مسلمان حقیقت میں زندہ ہے یا یہ مر چکا ہے کیونکہ یہ آج تک جتنے بھی ہم پر فلم ہوئے جتنے بھی ہمارے پر ستم کیا گئے جتنے بھی ہمارے ساتھ قتل و غارت مچائے گیا ہمیں سریل اور رشبہ کیا گیا ہم نے آواز نہیں اٹھائی کیوں کیونکہ ہم تو شریف لوگ ہیں ہم پلٹ کے جواب نہیں رہتے اسے شرافت نہیں کہتے ہیں ماف کیجئے گا حضرت علی کا کھول ہے اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو شرافت یہ نہیں ہے کہ تم اس کے تھپڑ ورداشت کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ شرافت یہ ہے کہ تم اس کے ظلم کے بدلے اس کے تھپڑ کے بدلے اسے تھپڑ مارو وہ شرافت ہے لیکن اگر تم اس تھپڑ کے بدلے بوسرا تھپڑ مارتے ہو تو وہ ظلم ہے ہمیں ظلم نہیں کرنا کسی پہ لیکن اگر ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کا ظلم پرداشت کر لیں گے آپ لوگوں کو میرا سلام ہے آپ لوگ یہاں پر آئے اور ایک بات کا خیال لکھیں کہ جہاں کہیں بھی ماثروں پر ماثروں پر سلم ہو اسی طریقے سے کھڑے ہو جائیے میں آپ لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں کہ چاک چاہیے اگر آپ ہم نہیں چاکیں گے تو سب کے سب مٹا دو چاہیں گے آپ لوگوں کا پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ناراہ تکبیر اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر مذہب کے نام پر زمن چیتا ہوں نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے مذہب کے نام پر زمن چیتا ہوں نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے